جی ناظرین ویلکم بیک پروگرام انسائٹ دی نیوز کے ساتھ میں ہوں سہر فاطمہ بات کر رہے ہیں کراچی کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو اس وقت انتہائی تشویشناک حالت اختیار کر چکی ہے کشیدہ صورتحال ہے کراچی کی کہیں کوئی دھرنے دے رہا ہے کہیں کوئی مظاہرے کر رہے ہیں تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب ایوبی جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے سر آپ کو ویلکم کریں گے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام سر ویلکم کریں گے آپ کو پروگرام میں جناب ہمیں آپ لوگوں کو موبائل بات دیتا ہوں داکٹر سوراپ سرکی صاحب ہے تو سائٹی کے اور عدیل جو ہے پی ٹی آئی سے ہے سہر فاطمہ آپ نے اچھا پینل بٹھایا ہے اور اب یہ دوستوں کے ساتھ ذرا گپ شپ رہے گی کیجئے آپ سوال سمبیرہ سوال یہی کہ آپ لوگوں نے کیمپین تو بہت اچھی چلائی تھی کہ جیسے میر کراچی آپ کہیں آنے والا ہے یہ اچانک سے کیا ہوں گیا کیوں ابھی آپ کے پاس کوئی اور میر آگیا ہے سر ابھی تک تو نہیں آیا نا تو پھر ابھی تک سوالی عجیب و غریب ہے نہیں آپ کا سوال انتہائی عجیب و غریب ہے سر ایک کہ پیپلز پارٹی تو ابھی میڈے کے مظاہرہ کر رہی ہے آپ کے دائر بارے کونسا میر بیٹھا واہ ہے سر ابھی پیپلز پارٹی تو جیت رہی ہے نا بھاری ایک سریعت سے اچھا کتنی بھاری ہے دعوے کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے میر آئے گا بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ میر جب اچھا جیالا ہوگا آپ بعدوں ہو تو ٹھیک ہے ان کی خواب ہو سکتے ہیں خوابوں پر کوئی پابندی ہے نہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے آپ مجھے سن پا رہی ہیں جی جی آرہی ہے آپ مجھے سن پا رہی ہیں نا تو جو دیکھیں خواب دیکھنے تو پابندی نہیں ہے جراؤن ریلیٹک کی بات کیجئے اس وقت جماعت اسلامی کے پاس تمام سادہ اکثریت ہمارے پاس آ چکی ہے جس کا ابھی پریس کانسرس نے ہمین جماعت اسلامی آفیز نہیں میں ذکر بھی کیا اور تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جو چھے سیٹے ہیں کیونکہ ان کے جو آروز لگائے ہوئے ہیں یہ تو جیالے بیٹھ ہیں اور یہ تو ہمارے نتائج کا اعلان ہی نہیں کر رہے ہانا کہ لکھے دیا واہے پریزائیڈنگ آفیزز نے گیارہ اور بارہ نمبر کے فارم دیئے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کو اناؤنس نہیں کر رہے ہیں چنانچہ جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی ٹاپک آف ڈا ڈے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست پر پیپس پارٹی کی جانب سے تمام بے ذابطگیوں کا نوٹس لیتے ہوئے دیکھ ایسیس کو کراچی کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا اور اب تیئیس تاریخ کو اس کا فیصلہ سنائی گی لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم انتہائی آسانی کے ساتھ جن جگہوں پر ریکانٹنگ کا انہوں نے جلو چلایا ہے جہاں پر ہمارے ڈبے کھولے گئے ہیں سینے توڑی گئی ہیں اور تھپتے لگا کے تو اس کے بارے میں بھی ہم فیصلہ کروا لیں گے اور اگر جماعت اسلامی کا نیئر یہاں پر بننیا شروع ہو گیا جب ہی تو یہ بار بار وزیراعلا بھی فون کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی غیر مشروع حمایت کا یقین دلایا ہے تو یہ کوئی اس طرح کا چکر ہے تو آپ ذرا اپنے سہر سے تو نکل آئی ہے فاطمہ بی بی یہ آپ پتہ نہیں کس طرح میں آپ نے کیا بات کر دی ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کراچی کی ڈائنمک کیا کہہ رہی ہے سیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے ساری پارٹیوں سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی نے لیا ہے جماعت اسلامی نے اس سے پہلے بھی تین مرتبہ جماعت اسلامی کے میئر رہے اور پوپرسوائٹی تو اپنی جلو چلایا ہے انہوں نے زبردستی کا ڈسٹک بنا گر اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی اور ابھی ایک اور مزے کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں جی چنیسل گوٹ ٹاؤن جو ہے جو انہوں نے سعید غنی نے پی سی ایس ٹاؤن کو چنیسل گوٹ ٹاؤن بنا دیا یہاں پر ایک جگہ پہ ووٹر ہیں دو سو پچاس اور ووٹر ووٹ نکل رہے ہیں اسی بوٹ سے نو سو پچاس اب آپ بتائیے اگر تو آپ کہ دنیا میں کسی کو وہ تو دعویٰ کر رہے نا ہم نے صاف اور شفاف انتخابات کروا ہے انتہائی صاف اور شفاف ہیں واشنگ مشین سے ایک ایک ووٹر کو دھویا گیا ہے اور دھونے کے بعد دوبارہ تیر پر چھپا لگایا گیا ہے یہ اتنے صاف ہیں اتنے صاف ہیں کہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہ نتائج جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے پائے تو کرنل باسمتی اور جنرل الیکشن کا تو آپ بھولی جائیے کہ وہاں کتنی بے ذاپتہ گیاں ہوں گی یہ تو لوکل باڈی الیکشن کے اندر ان کا یہ اشر ہو گیا ہے اور جماعت اسلامی نے جتنی تیزی کے ساتھ ان کو ان کی یوسیز کے اندر یعنی فران غنی جو اس کے سعید غنی صاحب کوترم کے بھائی ہیں ان کو شاید فرمان صاحب جماعت اسلامی نے انتہائی شدید بہت بڑے مارجن سے شکل دی پبلی کے جماعت اسلامی کراٹی کے سرورہ صاحب الدین ایدوکیت نے وہاں پر لیز تاریخی وکٹری حاصل کی یہ چلی سے ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کا آگے چلے جائے سہر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تو مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے بلکل بلکل اس میں تھوڑی سی ترمین کر لو سہر وہ کہہ رہے یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ انہیں تین چار دن گھنٹے پہلے یہ یقین نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کو اتنے ووٹ پڑ جائیں گے اب اسی لئے تو وہ چار دفعہ انہوں نے الیکشن ملتوی کرائے اسی لئے انہوں نے دھائی سال الیکشن نہیں ہونے دیئے اور مدید دھائی سال ان کا نہیں کروانے کا ارادہ تھا اسی طریقے سے انہوں نے رات کو ایک بجے آڈیننس لانے کے چکر میں تھے تو یہ اگر اتنا یہ دبنگ انداز میں یہ آ رہے تھے اور اتنی کراچی کی انہوں نے خدمت کی تھی یہ در اور خوف کس بات کا ہے ان کو بھائی جماعت اسلامی نے تو ان کو ان کے اپنے علاقوں میں شکست دی ہے جنوبی کے اندر آپ دیکھ لیجئے عبد الرشید جو ان پی ہیں ان کے بھائی میں تاریخی فتح حاصل کی ہے اچھا ان سب کے بھی ووٹ ملانے اگر ہمارے دوستوں کے پی ٹی آئی کے اور پی پس پارٹی کے اور کرین کے وغیرہ ان سب سے زیادہ وہ جماعت اسلامی کے ہیں تو اب آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام نے اور ہر مکتبہ سکر نے چاہے ان دوستوں کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کراچی کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو بوئید دیا اور ابھی تو حابی صاحب نے یہ کہا کہ ہم حلب اٹھانے سے پہلے ہی خدمت کے کام شروع کر دیں گے عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میدان میں ہم موجود ہیں صرف بات ہو یہی اور یہ نا کہ کیسے جیت گئی پیپلز پارٹی جبکہ جماعت اسلامی نے اتنی اچھی کیمپین چلائی تھی اور فیمز بھی تھی عوام میں تو اس کے بعد پہ کیسے جیت گئی پیپلز پارٹی میں بتا رہا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں سہر آپ کا سوال بہت اچھا ہے یہ لوگوں نے حیرانی سے ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو عزلہ بنائے تھے اپنی مرضی کے اور بیس بیس اور بارہ بارہ ہزار اور پندرہ ہزار پہ جو ووٹرز پہ اپنے عزلہ کے اندر انہوں نے نشستیں بڑھائی تھی اور جہاں جماعت کے ووٹر تھے یا دوسری جماعتوں کے یا پی ٹی آئی کے ووٹر تھے وہ علی یو سیز ایک ایک لاکھ کی کر دی تاکہ ان کو سیٹوں کا بینیفٹ مل جائے اور وہ بینیفٹ اٹھانے کے نتیجے میں دو انہوں نے نئے ڈسٹرک فارم کیے گڑاپ کو بڑھایا اور بیس بیس ہزار پہ جو پورا گڑاپ ایک یونین کونسل ہوا کرتا تھا ماضی میں وہ اس پورے گڑاپ میں نو یونین کونسلیں کر دی تو نو سیٹیں تو ان کے پاس وہ آلی آگئی اسی طرح سے کماری کے اندر انہوں نے سیٹیں کی تو آج سیٹیں وہ ملالے تو اس طرح سے جھلو چلائے صرف انجینئر جیسے کہتے ہیں پری پول رگنگ پری پول رگنگ کے نتیجے میں انہوں نے اپنی بیس پچیس تیس سیٹوں کو ریسٹور کیا باقی جسے کہ انہوں نے مقابلہ کیا وہاں ان کو بھارہ کی بھارہ تاؤن کے اندر موکی کھانی پڑی یعنی کورنگی میں ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی وستی کے اندر ان کو سینٹرل میں کوئی سیٹ نہیں ملی جنوبی کے اندر ہم نے ان سے سیٹیں نکلوائیں کورنگی میں ہم نے سیٹیں نکالیں اسی طریقے لیاکتابات تاؤن پورے کا پورا ہم نے جیتا جماعت اسلامی نے گلبرگ تاؤن ہم نے جیتا جماعت اسلامی نے نیو کراچی تاؤن ہم نے جیتا تو اب رہ کیا جاتا ہے بھائی تو آپ اپنی سائٹ کی جو مچولیاں بنائی ہیں آپ نے جیتنے کے لیے ان مچولیوں میں آپ نے سائٹ میں کھانچے مارے ہیں اور یہ سیٹیں نکالیں میں نے آپ کو مثال دی نا چنی صرف کی کہ وہاں دو سو پچاس ووٹ ہے اور نو سو پچاس ووٹر جو ووٹ وہاں سے نکل رہے ہیں تو اتنا بڑا دھاندلا کراچی کے اندر انہوں نے کیا ہے تو یہ کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکیں گے یہ جسٹیفائی کریں نہیں سکتے اب بیس تاریخ تاریخ کو وہاں پر ہیرنگ ہوگی اسلام آباد میں تو چھے سیٹیں انشاءاللہ یہ ہماری واپس میں جائیں گی جس میں پریزائیڈنگ آفیس نے گیارہ اور بارہ نمبر پر ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ جیتے ہیں یعنی ہمیں اپنی ہی جیتیوی سیٹوں کا تحفظ کرنا پڑھ رہا ہے کتنا بڑا علمیہ ہے جو گورنمنٹ کے افسران نے تمام پولنگ ایجنٹ کے سامنے نتیجہ کمپائل کیا اس نتیجے کو افیشلی دینے میں ان کو کیا اعتراض ہے لیکن صرف پیپلز پارٹی تو بات کرنے کے لیے تیار ہے وصیر علیہ سننے بھی آپ لوگوں کو یقین دہانی کروا دیئے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات ضرور کریں گے یقین دہانی کرواتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہے کہ جو بھی جائز خطشات ہیں وہ دور کیے جائیں گے آپ کے میں تعریف کرتا ہوں ان کے اس اقدام کی میں ان کے اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں لیکن یہ اقدام کیسا ہے کہ صبح تو وہ فون کر رہے ہیں دوپہر میں اور شام میں چار جگہوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے لوگ جماعت سلامی کے کارکن زخمی ہو رہے ہیں اور جو ان کے ریٹرننگ آفیسرز جیالے کارکنان لگائے رہے ہیں وہ سینے کھول کھول کے چھپے ابھی بھی اس وقت بھی لگا رہے ہیں یعنی یونیفٹی روڈ بند ہے اس وقت وہاں پر جو ڈی سی آفیس ہے اس کے اوپر چھپے لگ رہے ہیں سینے دوڑ کے ملیر کے اندر ایک کارکن ہمارا زخمی ہوا فائرنگ ہوئی ڈی سی آفیس کے اندر سے فائرنگ کی گئی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو لوگوں نے پکڑ کے کھانے کے اندر دیا ہے اسی طریقے سے کچھ اور گندے منظر عام پہ آئے ہیں یہ گاریوں کے نمبر ہم نے نوٹ کی ہے کہ کس ایم پی ایم این اے کے گھر سے وہ گاریاں نکنی ہیں تو خیر یہ تو چلو تھوڑا بہت قیدوں کے الیکشن میں ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا دھاندلہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کراچی کا ہر طبقہ پریشان ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے دوست الگ پریشان ہے دوسری جماعتوں کے الگ پریشان ہے اگر نحال ہے تو وہ صرف پی پس پائٹی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا یہاں کوئی سٹیک نہیں ہے جو کراچی دشمنی میں نمبر ون ہے جو مشہور ہے جس کی وجہ شہرت کراچی دشمنی ہے اب اس وجہ شہرت والا آگے کہے کہ جی میں نے تو بڑا قدو میں پیر مار لیا ہے اور میں نے ساری سیٹیں لے لیا ہے تو بھائی جنگل بھی آپ کا ہے انڈے بھی آپ کے ہیں مور بھی آپ ہیں شیر بھی آپ ہیں جو مرضی کہتے رہے لیکن عدالت کے اندر تو کاغت چلتا ہے نا بھائی لکھت چلتی ہے اور پرہت چلتی ہے جب نہ لکھت سے آپ کا کوئی تعلق ہے نا پرہت سے آپ کا کوئی تعلق ہے آپ تو آئیں گے فائرنگیں کریں گے اور جیے کر کے نکل جائیں گے تو جیے کے بعد تو ہم بھگت رہے ہیں نا پہتیس سال سے آپ کو یہ پہتیس سال یہ گذرے ہیں یہ کراچی میں مہتوئے کر لیا کہ آپ ہمارا کوئی بھی حق نہیں دے سکتے لہذا جماعت اسلامی عوام کے مینڈٹ کا دفاع کرے گی بھائی ہم دفاع کرنا جانتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آجاؤ اپنے فارم لے کے آپ نے نہیں ماں آپ کی سیتیں نکلوا کے دیں گے جس طرح ہم نے اپنی سیتیں نکلوا ہی ہیں سر اسی بات پر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں اگر انحاف آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے کریں گے یا پی ٹی آئی سے کریں گے ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے ہم کیوں کریں گے بھائی جب ہمارے پاس سادہ اکسریت آ جائے گی تو ہمیں کس نے کہا تھا کہ ہم ادھر جائیں اور ادھر جائیں ہم تو اپنی منائیں گے عوام نے تو ہمیں گوٹ بھی ہے نا جماعت اسلامی کو تو ہمیں کہشہ ہو کہ کسی کے پاس جانے کا ابھی مخصوص نشیستوں کے باقی ہیں ابھی چھے سیتیں ہماری یہ آ رہی ہیں ریکاؤنٹنگ میں جو انہوں نے ہمیں گھما کے رکھا بھائی ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا ہے ہم ان کو ایسی باتی کے پیچھے لگائیں گے کہ چورنگی گھما دیں گے پوری صبح سے شام کروا دیں گے ہم ان کو ان کے آفیسوں سے نکن لے تو دے نہیں رہے یہ پولیس کے یہ پوار کا آپ تو تو وہ کیا نام ہے ٹال پر یعنی ٹال کہ اس کو ٹال اٹھالیس گھنٹے سے رہنی دے گے پولیس کے کپڑے پہ ان کے نکن رہے تھے کارکرانی جماعت سلامی نے وہی پکڑ لیا ان کو دوسری دفعہ پھر نکننے کی کوشش کی موٹر سیکل پہ پیٹھ کے پھر کارکران نے چاپا ڈال کے ان کو پکڑ لیا تو ان کو تو گھروں میں نہیں جانے دیں گے اب ہم جب چکے یہ کراچی کے عوام کے تمام نتائج صحیح طریقے سے ہمارے حوالے نکرتے ہیں ان کا تو واقعہ جماعت سلامی سے پڑھا ہے پہلی دفعہ ان کا واقعہ اس طریقے سے پڑھا ہے بھائی آپ ہم کیسے چھوڑ دیں جناب ہم نے دیکھا ہے نا صبح ووڑ ڈال رہے ہیں ترادو کے اوپر اور اس کے بعد چومیم زنٹے ارطانیم زنٹے آپ اپنی رشوت تو پچاس پچاس لات کی پانچ منٹ میں گل لیتے ہو پانچ ہزار وارٹ آپ سے نہیں گلے واہ بھائی واہ یہ کیسا تماشا ہے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں نتائج آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اگر تھپے نہیں لگتے تو نتائج آنے آ جاتے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مظاہرے اور دھنے یہ مسائل کا حل ہے یہی مسائل کا حل جس کی جیسی اوقات ہے جو جس زبان میں سمجھتا ہے اس کو اسی زبان میں سمجھائیں گے ایسا تو نہیں ہوگا سہر فاتمہ کہ آپ ہمارے اس گال پر تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال بھی آپ کے حوالے کر دیں گے لگے سر وہ آپ سے بات کرنے کے لئے پیار ہے بس مارکی کرو گے تو ٹھیک ہے پھر ہم دے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تو آتی ہیں نا بھائی ہمیں ہمارے آپ ووٹ دے دیجے ہمیں آپ ہمارا منڈٹ دے دیجے ہماری آپ کے ساتھ سر لیکن وہ تو ہمیشہ سے دعوی کرتے میں نظر آئے کہ عوامی منڈٹ ہمارے ساتھ ہے جی عوامی منڈٹ ہمارے ساتھ ہے اسی لئے ہم فائٹ کر رہے ہیں اسی لئے ہم اپنے ووٹوں کا تحفظ کر رہے ہیں آپ سن پا رہی ہیں سہر جی 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 آ رہی ہے آپ کی آواز سر سر سعید غانی تو کہتے ہیں نا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے ہاں ہاں بلکل عوام ہمارے ساتھ ہے ابھی تو عوام کی قوت کو اپنی پشت پہ رکھ کے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں نا یہ ووٹ جو ہمیں ملے ہیں یہ انہی ووٹوں کا تو دفاع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کراچی کے عوام کو ان کا ووٹ واپس دلوائیں گے اور ابھی ہمارے پاس ہم حلف کا انتظار بھی نہیں کر رہے آپ کے سامنے کہا ہے کہ سر میں ہم بات کر رہی ہوں صبح وزید صاحب علی کی جی جی میں ان کی بات کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں کہ عوام ہی میڈٹ ہمارے ساتھ ہے ہماری کارکردگی سے عوام خوش ہے جب ہی ہمیں ووٹ پڑھیں عوام ان کی کارکردگی سے خوش ہے جو انہوں نے روڈوں کا جال بچھا دیا ہے جو انہوں نے الیکٹرک ٹرینیں چلا دی ہیں جو دروازے کے اوپر انہوں نے نوکریاں فراہم کر دی ہیں اور اس کے نتیجے میں جناب اور سرکاری نوکریاں ہر کراچی کے شہری کو مل گئی ہیں صبح اور شام لوگ کذبی دے کے جناب دعائیں دے رہے ہیں زرداری صاحب کو تو اس لیے تو انہوں نے الیکشن دھائی سال لیٹ کروائے اس دنیا میں رہتے ہیں سعید غنی صاحب سر لیکن آپ اس بات کو تو مانیں نا کہ کام تو ہو رہا ہے ہاں کام ہو رہا ہے خدائیوں کا کام ہو رہا ہے بلکل زور و شور سے جاری ہیں صبح خدائی شام خدائی دوپیر خدائی رات خدائی سر روڈ بندی تو رہے ہیں نا خدائی کے ساتھ کریں گے ان کا تو شوق کی خدائی ہے بھائی اس سے بہاں نکلو کام کرو رونے بناو گاریاں چلاو بچیوں کو ٹرانسپورٹ دو بچیوں کو ٹرانسپورٹ دو لیکن یہ خدائی سے بہاں نکلے تب ہوگا سر خدائی تو کرنی پڑے گی نا عوام کو تھوڑا سا تو سفر کرنا پڑے گا نا ترقی کے لئے جی جی ان کی خدائی ہوگی اور عوام سفر کریں گے ایسے کیسے ہوگا یہ خدائی چھوڑے اور عوام سفر کریں گے بھائی یہ پیسے بنانا بند کریں تو عوام سفر آگے بنیں گے نا یہ اپنے خدائی کے شوق سے باہر آئے انسان بنیں پبلک کے لئے کام کریں جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں اگر جماعت اسلامی کا میار آ جاتا ہے تو فرس پرائیوریٹی آپ کی کیا ہوگی فرس پرائیوریٹی ہمیں اس کچھرا سیٹی کو جو ہے نا صاف ستھرا بنانا ہے سماجیات پر توجہ دینی ہے روزگار پہ اور بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی ہے حافظ صاحب بغیر اختیار کے سوالات بچوں کے لیے آئیٹی پروگرام شروع کر چکے ہیں بنو قابل اب بنو قابل کی کلاسیں ہونے والی ہیں حافظ نایم رحمان اور جماعت اسلامی کا ویزن اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے آراختہ کرنا آئیٹی سیگھ ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا اور برسر روزگار ہمارے لڑکوں کا مقدر جہانا پیزر سپلائی کرنا نہیں ہے رکشہ اور چنکی چلانا نہیں ہے موٹر ساہ کے لئے بائیک رائیڈر بننا نہیں ہے ہمارے لڑکے ٹیلنٹی رہے ہیں حافظ نایم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے پورے کراچی کو ایک سال کے اندر ہم بنا کے دکھائیں گے دنیا کا سب سے بڑا آئیٹی سٹی بنا کے دکھائیں گے اتنا پوٹنچل ہے ہمارے شہر میں ہمیں لڑوات کے برباد کر دیا ہمیں گھٹکوں کے اندر برباد کر دیا ہمیں کلیکشن پورک دے کے برباد کر دیا بیان سامنے آئے وزیرالہ سین کا کہ جو بھی میر بنے گا وہ اختیارات کا رونا نہیں روے گا تو اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حافظ نایم نے کہا ہے کہ ہم پچھلے مہر کی طرح فائل پھیک کے نہیں آ جائیں گے ہمارے پاس جتنا اختیار ہوگا اس سے بڑھ کے کام کریں گے اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ حافظ نایم اور رہوان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے انہوں نے کہا ہمارا میر ہوگا ہم نمبر ون ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو اس طرح آگے دیکھے جائیں گے گریج والی انہوں نے آگے بڑھانا شروع اختیار تو ہمارے پر کچھ بنی تھا لیکن کام ہم نے وفاقی نوعیت کے کر دیئے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں کراچی کے عوام نے حافظ نایم اور رہوان سے ہوگیا اگر پچھلی حکومت نہیں کر پائی انہیں اختیارات میں وہ کام تو آپ لوگ کس طرح کر لیں گے یہ کام یہی تو ملین ڈالر سوال ہے جس طریقے سے کرونا پینڈیمک کے اندر جماعت اسلامی نے کام کیا ہے اور جس فلیڈ ریلیو کی ایکٹیویٹیز کی ہیں کہ دنیا بھر کی ساماجی تنظیموں نے ملکوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہے یہ جماعت اسلامی کے رفائی ادارے ہیں کہ جنہوں نے بغیر گورنمیٹ کی فنڈنگ کے پورے پاکستان کے اندر ایک سنہرہ دور کا آغاز کر دی ہے ہم اس طرح کام کریں گے جیسے نعمت اللہ نے کیا چار عرب سے بجٹ لے گیا اکتاریس ہرم روپے تک جیسے میئر عبدالستار افغانی مرہوم نے کام کیا وہ دو دفعہ میئر رہے ہیں اور دونہ دفعہ پانی کے منصوبے انہوں نے دیئے تیسری مرتبہ نعمت اللہ نے دیا اس کے بعد سولہ سار گزر گئے ٹھیک ہے سر آپ کا بہت شکریہ اپنے انسائیٹ دی نیوز کو وقت دیا نجیب ایوبی صاحب جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے سر آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ آدھا کریں گے ان دے انڈ ہم یہی امید کرتے ہیں ناظرین کہ کراچی جو ہے وہ معاشی حب ہے پاکستان کا کما کے دیتا ہے پاکستان کو جو بھی میئر آئے وہ اب اپنے لیے نہیں آئے اپنی جماعت کے لیے میئر نہیں آئے بلکہ کراچی کے لیے میئر بنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ہے اختتام کا اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے پروگرام انسائر دی نیوز مجھے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد